بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے آپ کسی بھی پیشنٹ کا بلڈ پیچر کیسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو سٹیپ اٹھانا وہ یہ ہے کہ آپ نے کف کو کونک کے اوپر تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ٹائٹلی باننا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو کف ٹائٹلی باننے کے بعد آپ نے ڈائیو میٹر یا ریڈنگ میٹر کو کف کے اوپر کچھ اس طرح سے اٹیش کرنا ہے کہ آپ ایزیلی بلڈ پریشر کی ریڈنگ نوٹ کھر سکیں اس کے بعد دوستو آپ نے سٹیتوسکوپ کو کانوں میں ایجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوہنی کے بلکل بیچ میں رکھنا ہے تاکہ جیسے ہی بلڈ ڈراما دوا ہو تو آپ کو دھڑکن کی آواز سنائی دے سکے تو دوستو کوہنی کے بیچ میں سٹیتوسکوپ آپ نے کچھ اس طرح سے رکھنا ہے میں بلکل بلڈ سے بازو پر بندے کف میں ایر بھرنی ہے جس طرح کی آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بلکل بلڈ سے آپ نے پریشر دینا ہے اور جیسے جیسے آپ پریشر دیتے جائیں گے تو کف میں ایر بھرتی جائے گی اور کف زیادہ ٹائٹ ہوگا اور آپ کے بازو میں خون کا بہو رک جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے بلڈ پر لگے سکریو کو دھیرے دھیرے آپ نے اس کو لوس کرنا دوستو جیسے جیسے آپ سکریو کو دھیرے دھیرے لوس کریں گے تو آپ کے جس سمیں بلڈ رما دما ہو جائے گا بلڈ رما دما ہوتے ہی آپ کے کانوں میں ایک آواز سنائی دے گی سب سے پہلے اور جس ہنسے پر آپ کو آواز سنائی دے گی وہی آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر ہوگا ایک نارمل انسان کا بلڈ پریشر 120 بائی 80 ہوتا ہے دوستو آپ نے ریڈنگ میٹر کی مدد سے اس ریڈنگ کو نوٹ کر لینے ہے جہاں پر آپ کو آواز سنائی دی تھی hope so you will like this video